بی جے پی کانگریس اور بی جے پی آمنے سامنے ہیں دراصل 36 گڑھ میں پولیس اب نقسلیوں کی ترچ پر کام کر رہی ہے جس میں بینر پوشٹر کے مادہم سے پولیس گانڈی بھاشا میں پرچار پرسار کر رہی ہے اس پر مکہ منتری نے جو کہا اس پر پور وسیم کا پرٹوار آیا انہوں نے کانگریس پر نشانہ سا تھا اور کہا کہ گانڈی بھاشا میں پرچار کرنا گلت نہیں ہے لیکن اس سے نقسلی بھاگ جائیں گے یہ گلت بیان کے آنے کے بعد میں کانگریس کے سنچار بباکت دیکھ شاہ شرحش نشترنا ترویزی جی نے کہا بی جے پی کے پندرہ سال اتیچار کے لیے فرضی مدھیڑ کے لیے انہچار کی گھٹاؤں کے لیے تھے لیکن 36 گڑھ میں کانگریس کی سرکار بننے کے بعد ستہ میں پریورتان آنے کے بعد پولیس کی پہچان بہتر سموات کے لیے سمسیاؤں کی سنوائی کے لیے ہے موادی علاقوں میں بہتر استطیق ہے اسی کا پریناوے کے پولیس بھی سموات بنانے اپنی بات گاؤں تک پہنچانے پوشٹروں کا استعمال کر رہی ہے جو کی سرانی کاریہ ہے پچار پچار گونڈی واسا میں کرنا کوئی بھرا میں نہیں مانتا ہے مگر پچار پچار سے نسلی بھاگ جاتے ہیں ان کی غلط سمی نہیں ہونی چاہی ہے اس کے لیے ٹھوس کاریوز نہ بنا کر جوائنٹ ایکسن بنانے کی ضرورت ہے اور کاریوز نہ بنا کر جو ایس پی وہاں کے کارکتھ ہیں وہاں جو فورس ہے اس فورس کو یہ ادھیکار دینا چاہیے کہ وہ اپنی کاریوز نہ بنا کر ایکسن کریں کیونکہ میڑنے تو ایس پی کو لینا ہے فورس کا مومنٹ کا تو ان کو ستنتہ ہونا چاہی ہے اور تاس کے پتھے کی طرح پولیس اور کلیکٹور کو بدلتے رہو گے تو کبھی کچھ نہیں ہوگا ہاجپا کے پندھرہ سال پولیس جانی جاتی تھی اتیاچار کے لیے پھرجی موٹ بھیڑوں کے لیے انہچار کی گھٹناوں کے لیے لیکن چھتیز گڑھ میں کانگریس سرکار بننے کے بعد جب ستہ میں پریغرطن آیا ہے تو آج پولیس کی پہچان بہتر سموات کے لیے سمسیاؤں کی سنوائی کے لیے ماہوادی علاقے میں بہت پہلے سے بہتر اسٹکی بنی ہے جس بھاجپا کے جلا پدادکاری اور انی نیتا ماہواد کو سنرکھن دینے میں ماہوادیوں کے لیے سامان خریدی لپت ہیں اس بھاجپا کے راشتی اپادیاکش رامن سنگھ جی کانگریس کو ماہواد سے لڑنے کے بارے میں کوئی سیکھ نہ دے رامن سنگھ جی کے شاشنکال میں جیرم کی گھٹنا ہوئی تھی رامن سنگھ جی جمعے دار ہیں ماہوادی کمانڈ کے مکھیا ہونے کے کارن سرکار کے مکھی منتری ہونے کے کارن جہاں پر ماہوادی حملہ ہوا ٹھیک اسی جگہ سرکشہ نہیں تھی رامن سنگھ جی جیدی ماہوادیوں سے لڑنے کے بارے میں کانگریس کی سرکار کو سیکھ دیتے ہیں تو یہ بہت دکھر اور بچیتری ستی تو نشی طور پر اس پر ماہوادیوں کو لیکرز آر اوپ پر تیار اوپ لگے ہیں اور نشانہ سادھا گیا ہے دونوں مہمان چرچہ کے لیے موجود ہے رائپور اسٹوڈیو سے پریشوے آپ سے کرواتے ہیں درنجے سنگھ تھاکور جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پروکتہ ہیں کانگریس سے اور ہمارے ساتھ راجیو چکروتی جی بی جی پی پروکتہ کے طور پر جڑے ہیں ہم دونوں کا سواگت کرتے ہیں سر اور چکروتی صاحب شروعات میں آپ سے کروں گا اس کا ریزن یہ ہے کہ چھتیزگر راج جب بنا تھا اس کے بعد میں پندرہ سالوں تک آپ نے راج کیا نقسلیوں کی سمجھ سے بہت بڑی گمبیر سمجھ سے تھی سر لیکن اس راج نے بہت ترقی کی ہے اور اپنے آپ کو ایک نئے نام استحابت کر کے دیا ہے سر اور اسی کو آگے بڑھانے کے کام ورطمان سرکار کر رہی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت چنوتی تھا پہلے نقسلی ایک بڑی چنوتی تھی اس پر آپ نے کابو پایا لیکن ستہ پڑی ورطن ہوا تو اس کا مطبع یہ نہیں ہے سر کہ ورطمان سرکار اس پر کابو نہیں پا سکتی ہے سر تو میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو نیا سہرہ پولیس لے رہی ہے انہی کا ہتھیار اور انہی کے ہتھیار سے انہی کو وار کرنا یہ گلت تو کئی سے کہاں دکھا دیتا آپ کو بتائیے نہیں انکوشی گلت دکھلائی نہیں دیتا ہے کہ یہ تو راشتیو پاتیکش رمال سنگھ جی نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ ستھانی بھاشا میں پرچار پرسار کر رہے ہیں لیکن بات ہوتی ہے کہ جس پرکار سے آج اردسینک بلوں کا اور جو ستھانی پولیس ہے بی ایس ہے ڈیسٹک پورس ہے اور جو نقسل گراؤن میں جو پولیس کے لوگ اردسینک بل ہے جو ستھانی پولیس بل کے جوان ہیں ان کی جو جو منودشہ ہے وہ کافی گیرا ہوا ہے ہمارے سمائے میں جو اپن شوٹ ایڈ سائٹ کی جو باتیں تھی تو آج وہ اردسینک بل کی ٹکڑی ہے جو پولیس بل ہے ان کا جو منوبال وہ گیرا ہوا ہے اور منوبال ایسا ہونا چاہیے جب آپ نقسلی مورچے پر ہیں ایسے بھی آپ کو بتا دو انکو جی یہ نقسلی سمسیہ شروعات کانگریس کے جو شوشن والی سماج تھی جس کے وجہ سے تیروپتی سے پشوپتی تر جو ریٹ کوریڈور جو نقسلیوں نے حفید کیامتو گٹوا وہ کانگریس کی شوشن کی وجہ سے ہوا کوئی نقسلی جو بیلٹ ہے آج نہیں بنا انیس سو پینسل سے نقسلواری اندولن کے سوالے چاروں مجددار یہ نظر تو ہوا جو ایک اتحاس ہے اور وہ اتحاس اس لیے ہے کہ کانگریس کی شوشن والی پولیسی سے کانگریس کی راجسو کی غلط نیتی تھی چھتیز گاڑا مدی پردیش اور تیلنگانا تو جب ہم نے ڈیسائٹ کی کہ بہت پہلے سے نقسلواریوں کا سمول نشٹ کیا جانا چاہیے اس سمیہ بار بار عرض سہنک بل کے اوپر نشانے لگانا کہ نہیں فرجی موڈبیل ہوا تھا پھر ان کے کمانڈنگ آفیسر کا بار بار تبادلہ کر دینا تو یہ بہت نندنی ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھی بار بار جس پرکار سے جو موڈبیل ہو رہے ہیں آج بھی ابھی بھی کچھ دن پہلے سات دن پہلے بھی موڈبیل ہو رہے ہیں جس پہ سات جوان شہید ہو گئے کچھ دن پہلے پندرہ جوان شہید ہو گئے تو یہ لگاتار جو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سرکار گونڈی بھاشا میں ان کے ستھانی لوگوں کے لئے کام کر رہی ہے لیکن ویعبا گروپ سے جب تک ہم سمول وار نہیں کریں گے جو ان کے انڈیلیجنز جب تک ہم نہیں بڑھائیں گے تو یہ سب جو ہے کمال دکھاوا ثابت ہوگا اور جس پرکار سے بار بار افسروں کے بدلے جاتے ہیں رنیتی بدلی جاری ہے تو نکسلیوں کو ایک موقع مل جاتا ہے وہ دوبارہ اپنا جو انڈیلیجنز ستھاپیت کر دیتے ہیں اور آج بھی جیوں کا تیو نکسلی مومنٹ چل رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے تو ہمیں آشا کرتا ہے کہ بھوپے سرکار اس رچے میں کام کریں اور نکسلیوں کو سمول نشٹ کریں مستر سے ٹھیک ہے تھاکور صاحب کینڈری کی طرف سے فنڈ آتا ہے نکسلی گھٹناوں پر لگام لگے آپ بھی جانتے ہیں پہلے بار نہیں ہوا ہے فنڈ کافی سمیں سے آ رہا ہے اس کے بعد بھی اس پر لگام نہیں لگا اور نیا طریقہ نکالا ہے آپ کی سرکار نے تو اس پر بی جے پی نے جو پکش رکھا ہے ابھی چکرمتی صاحب نے کیا کچھ کا میرا یہ سوال ہے کہ چھتیز گھڑ راج جو ہے میری نظر میں تو بھارت کا سب سے ترقی کرنے والا راج ہے کیوں دوہزار تین کے بعد سے معاف کیجئے دوہزار کے بعد سے جب تکڑے ہوئے ہیں مدھر پردیش سے اور چھتیز گھڑ الگ راجے بنا تو لگاتا ترقی کر رہا ہے آپ کی سرکار بھی رہی سر پندرہ سال بی جے پی کی سرکار رہی اور اب پھر آپ ہیں اور آپ بھی اچھا کام کر رہے ہیں لیکن یہ آر اوپ تیار اوپ لگتے ہیں تو اس کو ہم کیا سمجھے سر نقسلیوں کو لے کر خاص طور پر ناراضگی کیا ہے فنڈ کی کمی نہیں ہے سر کینگر سے بھی آتا ہے راج سرکار فنڈ جاری کرتی ہے اس پہ روک لگانے کے لیے لیکن پھر بھی یہ دکتیں آتی ہیں سر ایسا ہے امکوز جی پندرہ سال تک راج جہاں بھارجاندہ پارٹی ستہ پہ رہی ہے رمان سنگھ جہاں مکھ بنتی رہے ہیں اور جیسا آپ نے جیک رہے کہ مرد پتے سے چھتیز الگ ہوتا ہے اور چھتیز گھر جب مرد پتے راج سے الگ ہو کے نیا راج جہاں بنتا ہے اُس دورہ آپ دیکھیں گے کہ دکشن بستر کے جو تین وکاس کھنڈوں میں نقسلوات تھا وہ رمان سنگھ کی سرکار کے پندرہ سال میں چھتیز گھر کے چودہ جیلوں تک پہنچ جاتا ہے اس سے اس پر سو جاتا ہے کہ نقسلوات کو پالنے اپوسنے کام تشنے کیا دوسری بات مکہ منتی بھپیز بھگیل کی سرکار جب نقسلوات کو خاتمہ کرنے ہر پرکار کی اُپائے کر رہی نا یہ کہ یہ ہمارا نیا اُپائے نہیں ہم ہر پرکار کے پریاست کر رہے ہیں اُس میں جنجاگرن چلا رہا ہے وکاس کو گھر گھر تک پوچھا رہا ہے سرکشہ کا پرکار سالا رہا ہے لوگوں کی بیچ جا رہا ہے پندرہ سال آپ دیکھیں گے بھپیز بھگیل جی پہلے مکہ منتری ہے جو بیہن نقسل پروحوی چھیدرم جانتے ہیں چوپال لگاتے ہیں جنتا کی بات کرتے ہیں جنتا کی بات سنتے ہیں تو لگتا ہے ہمارا فوکس جو ہے بستر سے چھتیز گھر نقسل مکہ کرانے کے لیے ہے اور اسی کا ایک حصہ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جس پقا سے رمان سینجی کہوں یا بھاتی جنتا پارٹی نتاؤں کی بات کرلوں جو بیروت کرنے سامنے آگے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھاتی جنتا پارٹی نہیں چاہتی کہ چھتیز گھر میں نقسل واد کا خاتمہ ہو کیونکہ آپ لگتا ہے آپ دیکھیں گے نقسلیوں کا سمبت کس سے کھلتے ہیں نقسلیوں کا سمبت کھلتے ہیں تو بھاتی جنتا پارٹی کے جیلو پاڈھک نقسلیوں کے سپلائے گروپ میں آتے ہیں یہیں آپ دیکھیں گے راہپور ایئرپورٹ سے پور بھاچپا کے سانسس کی گاڑی میں نقسل سماگری پہنچائی جاتیز بات کی پوشٹی ہوتی ہے تو جو نقسل واد کے ساتھ میں جو کھڑی بھاچپا ہے وہ کہتے چاہے گی نقسل واد ختم ہو اور مکماندی بھوپیج بگلے کی سرکار نقسل واد کو ختم کرنے کے لئے ہر اس طرح پر کام کر رہے ہیں جہاں گولی چلانی وہاں گولی چلائے جاگا جہاں جاؤکتہ لانی وہاں جاؤکتہ لائے جاگا اور اس کے لئے پوری طریقہ سے بستر صحیح جو نقسل پر بھائی چھیت رہے وہاں پہ سرکچہ میں لگے چاہے آرسانک بل ہو پولیس کے جوان ہو سبھی کو پولی چھوٹ ہے لیکن جس پرقاسے رحمان سنگھ نے پندرہ سال میں ساسنکال کے دوران جو فرجی مدھےڑ ہوئے ہیں جو نیری آدیوازی نیردوس آدیوازی جن کو رحمان سنگھ کی سرکار نے بے وجہ نقسلی بتا کا جو جیل میں بند کیا ہے اس سے بستر کی جنتہ میں آکروز جاگا تھا سرکار کے خلاف آدیوازی معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ کی گھٹنائیں ہوتی رہی وہاں پہ اور رحمان سنگھ جی مون تھے کہیں نے کہیں جو پرتانہ کا دور وہاں لگا تا چلتا رہے ایک اور نقسلیوں کی پرتانہ کے سکار بستر کے باسی ہوتے رہے ہیں نقسل پروازی شیطر کے لوگ ہوتے رہے ہیں دوسری اور پندرہ سال تک رحمان سرکار کے پرتانہ کے بھی سکار ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں نقسلواز کے پرتی سوٹ لوگوں کے پرتی بھاؤنا تھی جو نقسلواز ختم کرنے کی بھاؤنا لوگوں میں تھی اس کو ختم کرنے کا ہم رحمان سنگھ کی سرکار نے کیا ہے اور مکمنتی مبید بے کی سرکار نے اس پاس کر دیا ہے نقسلواز ختم کرنے کے لئے ہم سارے تمام اپائے کریں گے نقسل پروازی شیطروں کے بدھ جیوی ورگ ہو پترکار ہو وہاں کے ڈاکچار ہو وہاں کے عام بیکتی ہو جن پرتی ہو چاہے بھاؤنا بھی جوڑا کیوں نہ ہو تب سے سہوگ لیں گے اور ہمارا مول بکست بہتر سے نقسلواز ختم کرنا ہے چھتر سے نقسلواز ختم کرنا ہے لیکن گوری بھاؤنا پر قرار کے جب بات آئی تو رمان سنگھ اور بھاچپا نے ایک بار بتا دیا کہ وہ جنتہ کے ساتھ نہیں ہے وہ آدیوازیوگ ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ نقسلواز کے ساتھ کھڑ ہوئے ہیں جیرم گھاٹی کانڈ میں بھی سامل جو سڑیندر کاری تھے ان کو بھی بچانے کام رمان سنگھ کے سرکار نے کیا ہے ان کو بھی مودی جی سرکار نے کیا ہے تو کہیں نہیں کہ اس پرسٹ ہے یہ نقسلواز ختم چاہتے نہیں ہیں اس لئے سینویں کاشکنڈ کی بار مانمون سنگھ کے سرکار کی جو سرکشا ایجنسی تھی انہوں نے رپاٹ دی کہ جھیرم گھاٹی کی جو گھٹنا تھی اور پیورل نیکس لائٹ گھٹنا تھی بھارتی جمتہ پارٹی کے لوگوں میں جو شہادات دی ہے ہمارے جو دھیپرمان ڈاوی شہید ہوئے تب یہ کہتا ہے کہ پیورل نیکس لائٹ دے سرکشا کو لے کہ کیوں نہیں ہے آپ کے نیتا مارتے دو شہید ہمارے نیتا مارتے دو بیارت میں نے نہیں چاہے ٹھیک ہے ہم سن لیتا ہے تھاکر صاحب کو سن لیتا ہے ٹھیک ہے سرکھلی بات اگر کوئی کرتی ہے جو کانگریس پارٹی کرتی ہے گریب نیری آدی باتیوں کا شوشن کوئی کرتی ہے بستر میں تو کانگریس پارٹی کرتی ہے سرکھ جانتے ہیں تو سب سے جانتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے میں 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 سوال پوچھتا ہوں سار راجی جی میرا میرا سوال ہے کہ تھاکر صاحب نے تھاکر صاحب نے بھی کچھ بولا ہے کچھ در پہلے کچھ در پہلے انہیں بولا ہے راجی جی لے کندن کیا ہے یہ کیا بات کریں گے یہ نکسلیوں کو گھروں بٹھا کے کھانا کھانے والے بات باگن لتا آج نکسلیوں کو گھروں بٹھا کے کھانا کھانے والے راجی جی ایک سوال ایک سوال ابھی تھاکر صاحب نے اٹھایا کچھ در پہلے چلے تھاکر صاحب نے ایک سوال اٹھایا راجی جی کہ پھرزی ماملوں میں آپ نے گاں والوں کو پھسایا نکسلی بتا کر اور وہ کئی بار ماملیں نکل کر سامنے آئے ہیں ستہ پریورتن ہونی کے بعد تو میرا یہ سوال ہے کہ واقعی میں سچا ہی ہے کیونکہ کانگریس ہی ماملہ وپکش میں تھی تب سے اٹھاتے آئے رہی تھی اور اب سرکار میں آگئی ہے تو ایسا ہے وہی سوال پوچھ رہا ہوں سر وہی سوال پوچھ رہا ہوں راجی جی وہی سوال میں پوچھ رہا ہوں جو تھاکر صاحب بول رہے ہیں کہ فرزی انکاؤنٹر میں کچھ لوگ مارے گئے گاؤں والے ان کو نکسلی بتایا گیا آدھی واسی مارے گئے اس کے علاوہ فسایا گیا انہیں یہ سوال جو ہے پہلے سے کانگریس جو ہے وپکش میں تھی تب سے ساتھی آ رہی ہے ایسا تھا دیکھئے انکو جی ہاں وہ ہی کہہ کہ کانگریس پارٹی تو تال میٹلا پر بھی اٹھاتی تھی پاہ ابھی مانی نیالے کا آگے کا دیکھئے دو سی شرائے آیا جو بات کریں گے بات کے ان کی سونیاں دو سی شرائے مانی نیالے نے وہ پاتھو پر اٹھا جات کو اٹھا گر جات سن لیتے ہیں سن لیتے ہیں میں آپ کو بند دوں گا ہاں سر میں بند دوں گا سر سن لیتے ہیں سن لیتے ہیں سن لیتے ہیں سن لیتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں بتائیے تھاگر صاحب بات تو سن لیں ہم بات تو سن لیتے ہیں سن لیتے ہیں سر جواب سن لیتے ہیں سر بولیے بولیے راجیو جی بولیے بولیے میں پاس سمیں کمیں سر میں آپ کو موقع دوں گا ٹاک ارزاہ بات کو دبا رہے ہیں اگر نقصر وات کجمہ کا بھاجبہ پینا در دے کیا ہو رہے ہیں اگر نقصر وات کجمہ کا نا سرکار اپاہ کر رہی ہے تو رمان سن جی کو بھاجبہ کو در دے کیا بات تو ہو رہے ہیں انگوزی پورے بھارت دیش یہ جانتا ہے اس کو لیے بہت ڈیبیٹ ہوا ہے اور دو چناؤں بھی ہو گئے دو لوگ صبح کی چناؤں ہو گئے جب باتلا انکاؤنٹر ہوا تھا تو کانگریس پارٹی کے سونیا گاندی نے کہا تھا کہ میں راج بھر سو نہیں پائی یہ سلمان خورشید جی نے کہا تھا ہم نقصر وات پر نہیں جائیں گے چھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دونوں 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 کو سنا ہم نے سر میری بات تو سن لیجی آپ میری بات سن لیجی میرے پاس سمیں کم ہے راجو جی میرا یہ سوال تھا تھاکور صاحب نے ذکر کیا کہ گری بادیواسیوں کو فرجی انکاؤنٹر کیس میں پسائے گیا یا نردوشت لوگوں کی جان گئی ہے جو نقصر نہیں تھے اس کا کیس ابھی بھی کوٹ میں چل رہا ہے اس کو لے گر کیا جواب ہے یہ آپ کی سرکار پر نشانہ سادہ ہے سر میں سیدھا جواب چاہوں گا سیدھا جواب انکو جی یہ ہے کہ جتنے بھی مدھےڑ ہوتے ہیں اس پرکار سے کانگریس پارٹی انکسانک بلوں کا منوبر توڑنے کے لیے اس پر سوالیاں نشان اٹھاتی تھی ہم نے ابھی بھی جو مدھےڑ ہوں ہم نے نشان نہیں لگا ہے کیونکہ ہم راشت بھٹ لوگ ہیں ہم جو بھی اور سینک بلوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یہ کانگریس پارٹی ہے جو ستہ کے لیے ہمیشہ چاہے بارٹلا انکاؤنٹر ہو یا تار میٹلا کا انکاؤنٹر ہو وہ سوالیاں نشان لگاتی ہے اور سینک بلوں کا منوبر توڑتی ہے تو جو بھی ایسے انکاؤنٹر رہتے ہیں اس کی جانچ چل رہی ہے جانچ ریپورٹ آ جائے اور آج تک کانگریس پارٹی ستہ میں آنے کے بعد کونسا اس میں کام کر رہی ہے وہ چاہے تو سجادے سکتے جو دوشی پولیس ادھیکاری اوپر کیوں نہیں کرتی کیوں نہیں جانچ کو آگے بڑھاتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی کوئی گرامیلے کو پرتیچار نہیں کیے ہاں نماز کے بدلے اگر چیرون جی کا سوزہ کسی نے کیا تھا تو کانگریس پارٹی کا انیس سو ستر سے لے کر انیس سو نینی آنے تک جس کے قارن نقصالوات جنمہ اور پنپا اور نقصالائٹ کی اربرا دھومی پسر ہوئی تو اس چیز پہ شوشان پہ اگر کسی نے چھوٹ کیا تھا تو ڈاکٹر رمان سنگھ کے سرکار نے شوشان اس لئے رمان سنگھ کے گھر کے پاس نقصالی اس لئے رمان سنگھ کی موک باتی تھے اور اس لئے گھر کے پاس نقصالی پہوڑ یا کبھتا میں نقصالی پہوڑی چلے ٹھیک ہے جلدی 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 تھاکٹر ساپ چلے ٹھیک ہے جلدی جنگھوں کی موک播ی موک dev accomplish چلے پہوڑے کے با士وں کو درمان سنگھ کی موک dejانے یا کچھ پیش دیجی پہوڑی کے پاس بلکل 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکل 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 رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکل 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 بلک سے جڑ سے ختمت کیسے کیا جائے گا فنڈ کی کمی نہیں ہوتی ہے کینر سے بھی آتا ہے راج سرکار بھی اس کو لے کر فنڈ جاری کرتی ہے اس کے بعد بھی یہ سمجھ سے گہری بنی ہے اور نئے نئے ہتکنڈے اپنائی جاتے ہیں پر یہ نئے ہتکنڈے کتنے کارگر ثابت ہوتے ہیں اس کا پینام کیا ہوتا ہے یہ بڑا سوال ہے اب ورطمان سرکار نے اس کو لے کر نئی پہل کی ہے اور اس کا فائدہ کتنا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن نقسلواد جڑ سے ختم کرنا ایک چنوٹی ہمیشہ سے رہا ہے سرکاروں کے لیے کیوں وہ اس لیے کیونکہ اس کا خامیازہ کہنے کہیں گرامین جن بھگتتے ہیں یا پھر پرشاستنی کا عملے پر جو ادھیکاری ہیں کرمچاری ہیں وہ بھگتتے ہیں سرکاروں کو پریاس رہتا ہے اسے ختم کریں لیکن کیسے ختم ہوگا وہ سرکاریں اس کا فیصلہ کریں گی اور جڑ سے اکھڑتا ہے کب تک کیا اس بارے میں فیلال دیکھنا دلچسپ ہے کہ آنے والے وقت میں کتنا فائدہ اس کا ہوتا دیکھا دیتا ہے ہماری خاص پیشکس میں فیلال اتنا ہی دین پر خبریں لگاتار جاری ہیں نمشکار شیورا سرکار کی منتری منڈل وستار پر نشانہ ساتھتے ہوئے پردیش کانگریس میڈیا پربھاری جیتو پٹواری نے کہا چووویس ویدھانسوا سبھاؤں پر ہونے والی اپچناوں میں جنتہ منتری منڈل وستار کا اتر دے گی وہیں انہوں نے آگے کہا منتری منڈل کا وستار دباؤ میں ہوا ساتھ ہی سی ایم چوہان پر اشاروں اشاروں میں پرہار کرتے ہوئے کہا سبھی کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ٹائگر زندہ ہے انہوں نے کملنات کو بببر شیر بتایا آج سو دن بعد مدد پردیش کے منتری منڈل کا بیٹھن ہوا اور اس میں چودہ منتری میں بنایا جو آج ہدایت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کتنے دباؤ میں سرکار ہوگی ہے منتری منڈل بنایا ہے اس پشٹ ہوتا ہے کچھ لوگ چریتری کی بات کر رہے ہیں چریتری تو دیش کی اور پردیش کی جنتہ مانگ رہی ہے کہ ہم نے پاس سال کے لیے مینڈیر دیا تھا آپ نے پندرہ مہینے میں ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اپنے بوٹ کو بیٹھ دیا ہمارے بوٹ کو بیٹھ دیا تو چریتری کی جنتہ جس نے بوٹ دیا تو ساٹھے بیٹھ مانگے گی رہی بات ٹائگر بننے کا بھرش ہو کے سب کو تو ٹائگر جو اپنے آپ کو سمجھتا اس کو یاد رہنا چاہیے کملنات بببر شیر ہے جب چاہیں گے آپ کو پنجمت دباؤں دیں گے جہاں تک پرشتے ہیں سیٹوں کے چونوٹی چونوٹی کا سکار ہے ایک ایک کانگریس کے کاری کرتا کو آپ سے دو دو ہاتھ کریں گے اور چار سیٹ جس دن آپ ان چونوٹی سیٹ میں سے نوجہ آگے تب آپ مانیں گے کہ مدکردیش کی جنتہ کے چریتر کا لوگ تنکر کی چریتر کا اچھی رہن کیا آپ نے اور اس کے بعد آپ کو کیا سبک ملا محبال میں کیبینیٹ منتری گوون سنگھ راجپوت نے اپچناو میں کانگریس کی چونوٹی سے انکار کرتے ہوئے سبھی سیٹوں پر جیت کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا سندھیا اور شیوراج کے نطرت میں بی جے پی سبھی چوبیس سیٹوں پر جیت کا پرچم پھرائے گی مدکردیش میں منتری منڈل وزتار کی بات سانسا جوترہ دیت سندھیا کے ہزاروں سمرتکوں نے بی جے پی کی سدستہ گرنڈ کی پارٹی مکہ لے پہنچ کر سندھیا نے ہزاروں سمرتکوں کو پارٹی کی سدستہ دلائی بی جی پی پردیش عدیقش ویڈی شرما اور سی ایم چوہان کی سمکش سمرتکوں نے بی جی پی کی سدستہ گرنڈ کی اس دوران پارٹی کاریلے سمرتکوں سے خچا خچ بھرا رہا جہاں سمرتکوں میں بھاری اتصا اور جوش دیکھا گیا میں نے مکوندی جی سے کہا کہ اگر کرونا جیسی مہا بھی آئی نہیں ہوتی تو آج پورے مدبردیش کے لاکھوں کاری کرتا ہے بھاڑ پا جوان کرتے ہیں بھوپال کا اسٹیڈیوم کم پڑ جاتا اتنے لوگ آتر ہیں سنڈیا جی کے نترت میں بھاڑ پا میں لوگ آئے ہیں اور مجھے خوشی اس بات کیے کہ مکوندی سمرت سنگھ چوہان جی نے اور بیڈی شرما جی نے آسوست کیا کہ جو لوگ کانگریز چاہے ہیں ان کے ناکیوال سممان ہوگا پورا کام ہوگا اور ان کے پورا مہت پارٹی انتا باڑی میں رہے گا کیونکہ اب سب بھاڑ پا پلگار کے لوگ ہیں ایک بار پھر آپ سب ہی کا سواگت ہے بڑھتے ہیں خبروں کی طرف جبلپور میں پور مانتری کوشلیا گھوٹیا کے نترت میں کانگریزیوں نے نزی سکولوں کی جبریا فیس وصولی کی ورود میں پردرشن کیا پور مانتری نے تین مہینے کی فیس وصولی جانے اور چھوٹے بچوں کی ای لرننگ کا بھی ورود کیا شکشہ کا ایسا مندر ہے جہاں پر اس طریقے کا انیردک بیوہار کرنا انیچ ہے اور انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے سمیہ میں وہ پری شکشہ دینی کی کوشش کریں یا ابھی بہاکوں کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ان کی عارتھکی ستیوں کو دیکھتے ہوئے ان سے ان تین مہینے کی فیس نہ لیں دوسرا یہ لرننگ کا بھی ہم دیروت کرتے ہیں اتنے چھوٹے بچوں کو کمپیوٹر یا موبائل کی جگہ ہر کسی کے گھر میں نہ تو کلپلائز سکرین کا کمپیوٹر اپلت ہے نہ لیپٹاپ اپلت ہے موبائل کا چھوٹے سے سپیک ڈالے گا اس کی ہیلس میں کتنا اثر ڈالتا ہے یہ چیز چکرسہ جگت کے باکٹرز بکھو بھی سمجھتے ہیں اور انہیں بھی انسکشن سنستانوں میں اس طریقے سے شکشہ دیے جانے کا بیروت کرنے کا منورت کرتے ہیں راجدانی رائپور میں مکہ منتری بھوپیش بگھیل نے اوکسی زون کا گھٹن کیا اس دوران ون منتری سایت کئی ویدھائک موجود رہے اس اوکسی زون سے شہر کی لوگوں کو شد اور سوش باتابرن میں وچرن کرنے کا افسر ملے گا گھٹ نا کی ہریالی منموحک اور نرالی ہے ہمارے جنگلوں میں جو ملنے والے پینڈ کو ادھائیں ہوں کبھی یہاں گرچہ روپن کیا گیا ہے پرانے پینڈ کو بھی ویسے پھے ویسی ہی رکھا گیا ہے کسی پینڈ کو کھا گیا پاس بھی بنایا گیا ہے اور جس کا لاب سرک کے لوگوں کو ملے گا اور اچھا روپن بھی ہم لوگوں میں کیا اور ہم لوگوں کے اپنے پر صاحب کے دن آگے پانکڑے پیمانے پر ونی بھاگ کے دعارہ کیا جا رہا ہے اور جو لوگ اپنے گھروں میں لانا چاہتے ہیں ونی بھاگ ان کے گھر پہنچا کے پانچ پیڑوں کو دے رہے ہیں تاکہ گھروں میں بھی شد باتابرن رہے اکسیدین کے لیے ہماری توسید یہی ہے تاکہ گھروں میں چاہتے ہیں چاہتے ہیں تاکہ گھروں میں چاہتے ہیں نادو کی کنارے نادو کی کنارے جو حالی جدہ ہے اس میں بچھا روپن ہم لوگ کر رہا ہیں شہروں میں بھی زیادہ زیادہ حالی حالی ہو یہ کوشش آسن کی ہے اس میں رائیپور میں مقمنتری نواز کے پاس یوک کی آتمدہہ کرنے کی گھٹنا نے اب راج نیتک روپ لے لیا ہے اب پارٹیوں کی بھی چار روپ چار روپ لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس میں پور مقمنتری ڈاکٹر رامان سنگھ نے راج سرکار پر سیدھا نشانہ ساتھی ہوئے کہا کہ یہ گھٹنا بہت ہی دکھدائی ہے زلدی سرکار کو یواؤں سے کیے وادوں کو پون کرنا چاہیے ادھر اس بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے کانگریس سنچار ویبھاگ ادھرکش شیلیس نتن ترویدی کا کہنا ہے رامان سنگھ ایک بار یوگیش شاہو نام کی یوگک کی آتمدہہ کی گھٹنا کو چھتیز گھر ابھی بھولا نہیں ہے ادھرکش شیلیس نتن ترویدی کا کہنا ہے چھتیز گھر کی یوکوں کی پیڑا اس روپ میں پرگت ہو رہا ہے اٹھارہ مہینے کے ہوتے ہوتے کہ اسے اپنی بات کو اپنی پیڑا کو ویعت کرنے کے لیے مٹی جیل پیٹرول ڈال کی آتمد کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے تو سرکار کو اب سوچنا چاہیے کہ چھتیز گھر کی یوکوں کے من میں کتنی بیچینی ہے کتنی قڑف ہے جو وعدہ خلافی آپ نے کیا اس کے خلاف ایک نصید روح سے اس سے زیادہ الارمین سائن اور کچھ نہیں ہو سکتا ابھی بھی وقت دہا ہے رہتے یوکوں کے جو آپ نے وعدہ کیا اس میں سے کچھ پورا کرو نہیں تو یہ اکروز دن بہ دن بڑھتا جائے حردیو سنہا کا ماملہ بہت ہی دکھت بہت ہی سمویدن شیلٹا کے ساتھ سرکار نے اس ماملے کو لیا ہے لیکن رمن سنگی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں رمن سنگی بتائیں ہردیو سنہا کا آویدن تو انہیں لیا تھا مکھے منتری کے روپ میں کیوں کوئی کاریوہی نہیں کی رمن سنگی نے اور رمن سنگی یہ بھی یاد رکھیں کہ ارلا برگاؤں کے رہنے والے یوگیش تاہو نام کے وکلانگ یوک نے بار بار انسوے نوکری کے لیے آویدن کیا تھا انہوں نے نہیں پورا کیا تو اس یوک نے اپنے آپ کو اگنی لگا کر آت مہتیا کر لی تھی آج رمن سنگی یادی اس معاملے میں راج نیتی کر رہے ہیں تو رمن سنگی کو پہلے اپنے گریوان میں تو جہاں کر دیکھنا چاہیے اپنی ستھی کا وشلیشن پہلے کرنا چاہیے تو پرائم ٹائم کے خبروں میں فلال اتنا ہی دیکھتے ایک ساتھ جشن اور ویرو دیکھنے کو ملا جہاں شیوراج منتری بننے تو مر کے پھر سے منتری بننے پر گوالیر میں جشن کا ماحول دکھاؤ سمرتکوں نے مٹھائیاں باٹی وہیں کانگریس کر کرتاؤں نے پتلا بھی دہن کیا کانگریس کر کرتا موسیقی 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 موسیقی